بڑا مبارک دن ہے دن اسلام کا اس کی بہت بڑی اینبیت ہے آج ہی کے دن حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیز علیہ السلام کا وہ عزید قربانی کا کارنامہ پیش آیا ہے جس کو رہتے دنیا تک اللہ تعالیٰ نے سارے فرزنگان توحید کی دی ایک احساس بنا دی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیم علیہ السلام وہ قربانی کا آمد جو انسانوں کے دلوں کو دہنا دیتا ہے جس مارکہ کو سننے کے بعد حقیقت میں اسلام اور دین میں کتنی طاقت و قوت ہے اور جس کے ماننے والوں کا حال کیا ہونا چاہیے اس بات کی بہتری قربانی کا معاملہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کا حضرت عبراہیم علیہ السلام تم اپنی پیاری چیز کو ہماری بارگاہ میں قربان کردو تم اپنی پیاری چیز کو ہمارے لئے قربان کردو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹ قربان کی بھیڑ بگریان قربان کی پہار کے پہار پھر جاتے تھے بھیڑ بگریان اسے وہ سارے کے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کو تعالی لگے لئے قربان کردیان اس کے باوجود پھر حکم ہوتا ہے کہ ابرراہیم تم ہمارے لئے سب سے پسندیزہ چیز کو قربان کردو دنیا میں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو تم جسے سب سے زیادہ چاہتے ہو اس چیز کو تم ہمارے لئے قربان کرو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سارا مائل قربان کر دیا سارے اول قربان کر دیا سارے بھیر بکریاں قربان کر دیا ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بھیر بکریاں پر سب کس قربان کر دیا اس کے بعد وجود پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان آتا ہے کہ عبراہیم تم اپنی پسند دیدہ چیز کو میرے لئے قربان کرو اپنے رب کے لئے پسند دیدہ چیز کو قربان کر دیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام آپ غور و فکر فرماتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری پسند دیدہ چیزیں قربان کر دیا کیونکہ انسان کو بہت زیادہ پسند اس کا مان ہوا کرتا ہے سب کچھ قربان کر دیا آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو مجھے حکم آ رہا ہے کہ سب سے پسند دیدہ چیز آپ غور فرماتے ہیں تو آپ کر رہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پسند دیدہ اس دنیا میں میرا لڑکا یا میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر جب آپ کو یہ حساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے دیکھو عام لوگوں کا خواب الگ ہوتا ہے نبیوں کا خواب الگ ہوتا ہے عام لوگوں کو ان کے خواب کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنا ضرور نہیں ہوتا کیونکہ عام لوگوں کے خواب میں شیطان خلط ملط کرتا ہے شیطان اس میں دخل دیتا ہے عام لوگوں کے خواب لیکن انبیاء اور نبیوں کا خواب سچا ہوا کرتا ہے نبیوں کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے طرف سے حکم نبیوں کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے عام لوگوں کے لئے حکم نہیں کہ وہ اپنے خواب پر چلے لیکن نبیوں کے لئے ہے کہ وہ اپنے خواب پر چلے کیونکہ ان کا خواب بھی سچا ہوتا ہے نبی جھوڑا خواب نہیں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو جھوڑ سے باکھ رکھتا ہے ہم دیا جھوڑا خواب نہیں دیکھتا ہے دعوت ہے بیوی سے بھی کہتے ہیں کہ میں دعوت میں لے جاتے ہیں لے جانے کے بعد جو ہے واقعہ تو بڑا لمبا ہے بہت کم ہے چونکہ نماز کا وقت بھی ہے میں مختصر دور پر بتانے کی کوشش کروں گا حضرت عبراہیم علیہ السلام چھوڑی کا مند ہونا سارے چیزیں ہوتے ہوتے اخیر میں جو ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں جب بیعبان جنگل میں لے جاتے ہیں تب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں قرآن پاتھ میں یہ کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زباہ کروں گا فردر مادہ ترہ تم اپنی رائے دیں بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اب بیٹا تم اپنی رائے دیں تمہارا کیا خیال ہے فرماودار بیٹے باپ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اے ابرا جان اے ابا جان آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اسے پورا کی اگر اللہ کا یہ حکم ہے کہ مجھے آپ زباہ کریں تو میں گردن اپنی حاصل کرتا ہوں میں اپنی گردن دیتا ہوں آپ مجھے اللہ کیلئے زباہ کر دیے یہ فرماودار بیٹی کی نشانی ہے جو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ صاحب زیادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کہتے ہیں کہ ابا میرا پھر جو ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑی لے کر آگے بڑھتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب لیڈاتے ہیں تو آپ عرض کرتے ہیں کہ ابا میرے آنکھوں پر پٹی باندو اپنی آنکھوں پر پٹی باندو او پھر جو ہے اپنی آنکھوں پر بھی پٹی لگا کیونکہ جو ہے زباہ کرتے وقت کہیں آپ کے دل میں جو ہے محبت نہ جائے بیٹی کی محبت نہ جائے اس لئے آپ نے اپنی پٹی باندو دیکھو دوستو اور دوستو ایک رب کا حکم پورا کرنے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام نمو سال کے بعد پیدا ہونے والے حضرت اسمائیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کیونکہ خدا کی طرف سے امتحانات ہوا کرتے ہیں خدا کے طرف سے امتحانات ہوا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا حضرت ابراہیم نے قربانی کے لئے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا اتن زباہ کرنا چاہتے تھے حضرت جبرائیل کو خدا حکم دیتا ہے کہ جبرائیل جاؤ جنت سے ایک دنبا لے جاؤ ایک بکڑا لے جاؤ بکڑا لے جا کر جہاں اسمائیل لیتے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے ہٹا دو اور ہٹا کر اس دنبے کو وہاں پر رکھ دو جب میرے بندے ابراہیم کی چھوڑے چلے تو اپنے بیٹے کے گلے پر نہیں بھلکہ جنت کے دنبے کے گلے پر اس کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھاڑ دے تو جو ہے وہاں نیچے جب آپ پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جنت کا دنبا ہے بکڑا ہے وہاں پر تو دوستو اور بزرگو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عظیب کا اپنا ماں پیش کی اس لئے اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر چلنے کا جذبہ ہونا چاہیے اللہ اس کے رسول کے فرما برداری کا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے اس لئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لَن يَنَعَنَ اللَّهَ لُوْهُمْهَا وَلَا دِنَعُهَا وَلَاكِنْ يَنَعُ لُوْتَقْوَا مِنْكُمْ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے قربانی کرنے والوں نہ تمہارے قربانی کا گوشت خدا کو پہنچتا ہے اور نہیں قربانی کے جانور کا لہو پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ لہو پہنچتا ہے وَلَاكِنْ يَنَعُ لُوْتَقْوَا مِنْكُمْ جو تمہاری نیت ہے جو تمہارا ارادہ ہے فقط وہی خدا کے پاس پہنچتا ہے کیونکہ تم زبا کرتے ہو خود کھا جاتے ہو خود پھینک دیتے ہو زمین میں گار دیتے ہو گوشت کھا لیتے ہو اس لئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے رب تبارک و تعالی کو نہ تمہارے گوشت کی حاجت ہے نہ تمہارے قربانی کرنے والے جنور کے خون کی حاجت ہے اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے تقوی اور تحارت کو دیکھتا ہے تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے اگر تمہاری نیت دوست ہے تو تمہارا قربانی کرنا قبول ہے اس لئے قربانی کو گوشت حاصل کرنے کے لئے نہیں کرنا چاہیے قربانی جو کریں گوشت حاصل کرنے کے لئے نہیں بلکہ قربانی کی نیت جو ہے خدا کو راضی کرنے کی رب تبارک و تعالی ہمارے اس عمل سے راضی اور خوش ہو جائے یہی نیت ہو یہی ارادہ ہو اس لئے فرماتے ہیں کہ تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے باقی ساری چیزیں یہی رہ جاتی ہیں نیتیں اچھی رکھو نیتیں خدا کی پاس پہنچتے ہیں باقی معاملات اللہ کے پاس نہیں تمہاری جو نیت ہیں وہی پروانے کی نیت پہنچتے ہیں اس لئے ان سارے چیزوں کا خیال رکھیں نیک بننے کی کوشش کریں تقوی اور دہارت حاصل کریں متقی اور پریزگار بنیں گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں گناہوں سے باز آ جائیں چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے اندر سے نکال کر گھار پھیک دیں اور پاک صاف ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے